تو ہیلو دوستہ اگر پھر سے شواگت ہے جوب ڈیٹیکٹ میں آج ہم لوگ پھر سے بات کرنے والے ہیں جو کہ ٹاٹا اسٹلی ریجسٹر ریلیشن کا اگزام کافی نجدی کے چوبیس تاریخ ہو تو یادی آپ اس اگزام کو کریک کرنا چاہتے ہو کافی بیگر اپورچوٹی آپ کے پاس ٹاٹا اسٹلی میں جوب لینے کے لیے تو اس کے لیے ریویزن کافی امپورٹنٹ ہے تو دوستہ آج ہم لوگو ڈسکس کرنے والے جنرل سائنس کے جو بھی امپورٹنٹ کوشن ب بانتے ریگولر ہم لوگو ڈسکس کریں گا ٹھیک ہے ٹائم بہت کامی ریگولر ڈسکس کرنے سے دوستہ ہم لوگو جاتا زیادہ کوشن ہیں یہاں پہ ہو پائے گا تو ویڈیو کافی ہوگا امپورٹنٹ ہے تو اس لیے لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھئے گا اور اپنا فیڈیو بیک جہورو نیچے دیجئے گا چلیے ویڈیو کو شروعات کرتے ہیں پہلے کوشن کے ساتھ اس سے پہلے ریکویسٹڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو� میں سبسکرائب نہیں کیو پٹا اس لئے بیل آیکن کو آن کر دیجئے ایک لائک نہ موٹیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو ایلک سبسٹنس ملا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یاد لوگہ ہے اس کے انسر ہو جانے گا آپ کا آپسن نمبر اس جا mayni امی verk Smash کومن سولٹ ملا ہوتا ہے کس میں اور آگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور سکنڈ کوشن کیا ہے کہ لوہے پر جنگ یعنی رسٹ لگتی ہے کیوں جو ہے پر لوہے پر جنگ کیوں لگتا ہے آئرن پر رسٹ یعنی جنگ کیوں لگتا دوستو یاد رکھے گا تو اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا فیبرک اوکسائیڈ سے آپ کا دیکھیں جل یوجیت فیرس تا تھا فیرک اوکسائیڈ سے یا آپ کو اپسن بس یہ چھار کیا فیرس اونگ فیرک کاربونیٹ سے تو یاد رکھے اس کا انسر ہوگا اوپروک میں سے سبھی یعنی all of these ٹھیک ہے یہ سبھی کے وجہ سے دوستو آئرن پر جنگ لگتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا سبھی کے سبھی ہوگا یا آپ کا اوپسن بدل بھی سکتا دوستو اگزام میں کی اس میں پانی لگتا ہے یا کوئی باہری واتاورا ایٹموسفیر کے وجہ سے بھی لوہے میں جنگ لگتی ہے ٹھیک ہے اس کا بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں جنگ لگنے کا یاد رکھے گا باقی جو ایسے ایکورڈنگ ٹو دس اوپسن یہ تین اوپسن نمبر اے بلکل صحیح ہے کہ بینٹنگ نے انسلین کی خوز کیتے یاد رکھے گا آگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کیا ہے کہ ونسپتی تیلوں کو گھی میں پریورتیت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پوچھ رہا ہم لوگ گھی میں کیسے پریورتیت کرتے ہیں کافی امپورٹنٹ کوشن ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا آپ کا ہائیڈرو جین ہائیڈرو جی کرن کے دوارہ ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ گھی بناتے ہیں ٹھیک ہے کافی امپورٹن کوشن ہے ٹھ ہمارا پوچھ رہا ہے تو اس کا انسر آپ لوگ نیچے کمنٹ کمنٹ کیجئے دیکھتے ہیں کتنا لوگ بلکل صحیح انسر دے پاتے تھے کہ آپ کا اپسن ہے جاستہ اپسن بی ایسٹیل اپسن سی ایسٹیل اپسن ڈی ایلومینیوم بتانا ہے اس میں سے کون سا ایلوی ہے ٹھیک ہے نیچے اپنا انسر جرور کمنٹ کیجئے گا اور دوستو ان سبھی کوشن کا آپ لوگ پھر سوڑ ایک بار آپ کو ریپیٹیٹ کرواؤں گا چھوڑا ٹھیک ہے یعنی ریویزن کرواؤں گا ہم آپ کو پتہ ہی کہ میں ریگولر اپنے یوٹیوب میں کوشن پوشٹ کرتے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سارے کوشن بھی پوشٹ ہونے والے ایک ایک کر کے تو اس میں سے جادہ سے زیادہ لوگ اس میں جا کے اپنا انسر باتے ہوئے تو اس سے آپ لوگا ڈبل ریویزن ہو جائے گا ٹھیک ہے انسر کیا اپنا انسر مشروعہ ہو جائے گا ہا سیا ہے لاؤنگ تشجل کرتے ہیں آپ کوشن پوش såر بناتا ہے جب اوکسی کرن میں جلتا ہے تو کافی امپورنٹ کوشن ہے پہ پوچھا گیا ساتھی ہوتے ہیں اس کے انسر ہو جائے گا آپ کا اپسن بر بھی سوڈیم ٹھیک ہے یا دیکھیں اس کے انسر ہو جائے گا سوڈیم بلکل رائٹ اینسر ہے سوڈیم آگے بات کرتا ہے نیشٹ کوشن کی اور اگلا کوشن ہے کہ فیدم ٹھیک ہے فیدم ہے فیدم کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ورڈ ہے کہ فیدم کسے ریلڈیٹ آتا ہے تو دیکھیں اس کا اپسن جان لیتا ہے پہلا اپسن کیا پوچھا گیا ہمارا دیکھیں ایک مچھلی ہوتا ہے باقی یہاں پہ اور تین اپسن دیا ہوا ہے دیکھیں ایک پودھے کا نام ہے ایک برطن کو کہتے ہیں یا ایک ماپ ہے یا نہیں ایک میزر ہے ٹھیک ہے تو اس کے انسر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر دی فیدم ایک میزر ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا فیدم ایک میزر ہوتا ہے ہوتا ہے کافی اپسن کوشن ہے بات کرتے ہیں نیسٹ کوشن کی اور ریچر اسکیل کس کے ناپنے میں پریوب کیا جاتا ہے کافی اپسن کوشن پوچھا گیا ہے یاد رکھے گا آپ لوگو پتہیے کہ اس کا انسر کیا ہوگا ٹھیک ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کا انسر اس سے ہم لوگ بھوکم کی تربیتر مامتے ہیں بھوکم کتنا زیادہ تھا اس کو ہم لوگ مامتے کیلئے ریچر اسکیل کے ہم لوگ اکثر پریوگ کرتے ہیں یاد رکھے گا آگے بات کرتے ہیں نیشٹ کوشن کی اور کوشنمر دس کوشنمر دس ہم دیگے کوشنمر دس ہے کہ دیکھیں دائنمائیٹ کے عوزکار نمیلکت میں سے کون ہے یہاں پوچھا ہے کہ ڈائنمائیٹ کا عوزکار کس نے کیا تھا یہ nice question ہے تو یاد رکھے گا اس cancer کیا ہو جائے گا آپ کا آلفریڈ نوبل دیکھے آلفریڈ نوبل نے ہی ڈائنمائیٹ کا عوزکار کیا تھا کافی اپنٹ کوشن ہے یاد رکھے گا آگے بات کرتا ہے نیچ کوشن کیوں اور کوشن مر 11 کیا ہے کوشن مر 11 پوچھ رہا ہے کہ پلاسٹر آف پیریس ٹھیک ہے پراپٹ کیا جاتا ہے کس سے پلاسٹر آف پیریس ہم لوگ کو ملتا ہے کافی اپنٹ کوشن پوچھا گیا ہے تو یاد رکھے گا اس کا انسر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی جیپ سم سے دوستو ہم لوگو پلاسٹر آف پیریس ملتا ہے یاد رکھے گا کافی اپنٹ کوشن ہے پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ایم رکھتے ہیں دوستو صرف ایک سو لائک آپ کو ایک سو لائک ہو جانا چاہے دوستو آپ لوگ اتنا لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں تو ایک سو لائک کوئی بڑے بات نہیں ہے چلیہ آگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کیوں ہمیشہ دوستو لائف میں ایک اور ٹارگیٹ رکھے کہ آپ کو کرنا کیا اس لئے ٹارگیٹ ہونا کافی امپورٹنٹ ہے دیکھیں بات کر دیکھیں کوشن پر بہارہ پوچھ رہا ہے کہ دیکھیں چکیتسا ویود ٹھیک ہے یعنی دوستو میڈیسین اور وار میں اپیوگ کے لیے کین کرنوں پر جو ابھی ورطمان میں بات کرے تو اس میں ریسرچ چل رہا ٹھیک ہے کافی امپورٹن کوشن ہے ٹھیک ہے کون سے ریز پر ابھی ریسرچ چل رہا ہے جو کی پہلے بات کرے تو چکیتسا یعنی میڈیسین اور وار میں اپیوگ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے انسر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی لیزر کرنے ٹھیک ہے لیزر کرنے پر ابھی ورطمان میں اس پر ریسرچ چل رہا ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور کوشن مبر تھرٹین کیا کی دیکھیں رڈار رڈار میں کس پرکار کی ترنگیں ہوتی ہے کافی امپورٹن پوچھا گی رڈار میں کس طرح کی رے ہوتی ہے یہ بھی کافی امپورٹن کوشن ہے تو آئیے اس کا جان لیتے ہیں انسر تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر بی ویدود شمبک کیا ترنگیں ٹھیک ہے اپسن نمبر بی بلکل صحیح ہے آگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی بات کی جائے تو کوشن مبر چودہ کیا کہ اکاس کے نیلے دکھائی دینے کا پرموخ کارن کیا تو یاد رکھئے گا وائی مانڈل میں اپس دھول آدھی کے کنو دوارے سور کرنوں کا پرکرنن ٹھیک ہے ڈسٹ ہوتا ہمارے وائی مانڈل میں اور چھوڑے چھوڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کے وجہ سے دوستو جو اوپر سور کرنے آتے ہیں اس کا پرکرنن ہو جاتا ہے جس وجہ سے دوستو ہمیں اکاس نیلے دکھائی دیتا ہے یہ ایک پرموخ وجہ ہے دوستو اکاس کا نیلہ دکھائی دینے کا ٹھیک ہے اب سمجھ گئے ہوں گے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور کوشن مبر پر15 کوشن مبر پندرہ کیا ہے دیکھیں تیج گتی سے آتا ہو ہون بجاتا ہے تو اس کا پیچ کیا ہوگا، اپس ہے کافی امپورٹن ہے научik وات goes on ہے جدی پوچھ رہاں یادے کوئی تیج چھلتا ہوا وہو ہون بجا تھا، وہ اپنا ہون بجوائے گا، ٹھیک ہے تو اس کا پیچ کیا ہوگا، اس کا پیچ اپس پوچھ رہا ہے کافی امپورٹن کوشن پر پوچھا ہے، ٹھیک ہے تو باتیو soul کیا ہو جائے گا کافی important question ہے تو یاد رکھے گا ہے ادھیک سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ یادی وہ حرم بجاتا تو اس سمعہ اس کا پیچ ادھیک سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے اب آہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں next question کی اور question مر شولا question مر شولا پوچھا ہے کہ سوتی اور انہی ریسوں میں انتر گیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پوچھ رہا ہے کہ سوتی کپڑا اور انہی کپڑوں میں انتر گیا جا سکتا ہے کس طرح سے ٹھیک ہے یہ سیمپل سا question پوچھ رہا ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا یاد رکھے گا جالا کا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو جالا کر آرام سے پتہ کر شکتے ہیں کون سا سوتی کپڑا اور کون سا اونی کپڑا ہے ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں next question کی اور question مر شولا سترہ کیا ہے دیکھیں برف پر دواب بڑھنے سے اس کا گلنانگ کیا ہوا دوستو یہ question میں نے اور ایک بار اگر آپ سے کروایا تھا تو یاد رکھے گا گھڑ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا گلنانگ جو ہے وہ گھڑ جائے گا option نمبر ایک بالکل رائٹ ہے آگے بات کرتے ہیں next question کی اور question number 8 گرمیوں میں سفید کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں کافی important question ہے آپ پہ پوچھا گیا ہے تو یاد رکھے گا اس کا انسر کیا ہو جائے گا آپ کا ساتھی ہو تو آئیے اس کا option چال لیتے ہیں تو دیکھیں پہلا option کیا ہے دیکھیں اسما کے بورے اوشوشک کے وجہ سے سستے ہوتے ہیں یا اکرسک ہوتے ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوسرے سیمپل ہے اس کا انسر ہو جائے گا آپ کا option نمبر اے کی اسما کے بورے اوشوشک ہونے کے وجہ سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں next question کی اور question number 19 question number 19 کیا دیکھیں نیم لیکھت میں سے غلط کتھن کون سا ہے کافی اچھا question پوچھا گیا ہے کہ ان میں سب کو بتانا ہے اس میں سے غلط کون سا ہے ٹھیک ہے آہ تو اس کے انسر کیا ہو جائے گا تو اس کے انسر ہو جائے گا آپ کا option نمبر c دیکھیں پارہ پانی پر تیرتا ہے جو کی پوری طرح سے غلط ہے دوستو ٹھیک ہے آگے بات کرتا ہے next question کی اور question number 20 کافی بڑن question ہے کہ سنترے میں کون سا بیٹامین ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ سنترے میں کون سا بیٹامین سب سے ادھیک ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سنترے میں سب سے زیادہ آپ کا بیٹامین سی پایا تھا ٹھیک ہے بیٹامین سی یعنی option نمبر c ہی بلکل right answer ہو جائے گا بات کرتا ہے question number 21 کیا آپ پوچھا رہے ہیں کہ دیکھیں چامگادر اندھیرے اندھیرے میں بھی اڑھ سکتے ہیں کیونکہ انہیں ساہیتہ پراپت ہوتی ہے 20 کی ٹھیک ہے بہت ہی common question ہے پہ پوچھا گیا تو یاد رکھے ultrasonic wave سے ٹھیک ہے ان کو کسے مدد ملتی ہے تو یاد رکھے گا اڑھنے میں رات کو تو ultrasonic wave کے مدد سے اندھیرے میں بھی بہت ہی اچھی طرح سے اڑھ سکتے ہیں چامگادر بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور دیکھیں بات کرتا ہے question number 22 کیا کہ aluminium کیس کھنج سے پراپت کی جاتی ہے کافی important question پوچھا گیا تو یاد رکھے گا aluminium aluminium ہمیسہ ہمیسہ box side ہمیں ملتی ہے کسے تو box side سے option بلکل صحیح ہے آگے بات کرتا ہے نیسٹ question کی اور question number 23 کیا ہے دیکھیں black hole کیا ہے کافی important question ہے دیکھیں پہلا option کیا پوچھ رہے ہیں یہ کائیں ہیں جو کی بلکل غلط ہے اُلکائیں اُلکا پینڈ تو ہے نہیں black hole ٹھیک ہے دیکھیں as a option دیکھیں option number c کیا ہے سوریہ کے دھبے نہیں ہے تو دوستہ اس کا answer ہوگا ان میں سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے black hole ٹھیک ہے آگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور question number 24 question number 24 کیا کہ دیکھیں جل میں استھائی کٹھور تاکہ کارن کیا ہے کافی important question پوچھا گیا ٹھیک ہے تو یاد رکھے calcium koloride ٹھیک option number b بلکل right ہے اگے بات کرتا ہے نیسٹ کوشن کی اور question number 25 کیا پوچھا گیا کالوری کی ماپن اکائی کیا ہے کافی اچھا question پوچھا ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer کیا ہوگا اس کا answer ہوگا آپ کا option number c ترل ٹھیک ہے calorie کی ماپن اکائی کیا ہے تو یاد رکھے ترل یعنی liquid ٹھیک ہے تو آج کا سیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا please اپنا feedback جرور نیچے دیجے اور اس کا آپ کو pdf مل جاگا ہمارے نیچے ٹیلی گرام لنک پہ جاکے جرور جوائن کر لیجے آپ کو دونوں ہی language میں آپ کو مل جائے گا ہندی and english میں آپ کا اس کا pdf جاکے pdf download کیجئے پھر دے پڑھئے اور سارے کے سارے question آپ کو میں youtube میں post کرنے والا ہوں جس کے دوارہ آپ لوگ answer کیجئے اور آپ لوگ double revision کیجئے اور selection اپنا پکا کیجئے تب تک کے لیے چاہیں گے چاہیں گے چاہیں گے چاہیں گے